تو آئیے ساتھیوں جیسا کہ آپ نے شکرین پر دیکھا کہ ہم نے انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ کا پانی پی رہا اور یہ پانی جو ہے انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ آپ کو سن کر کی بھی آج شریف جرور ہوا ہوگا کہ یہ کیسا پانی ہے اب کہاں کا پانی ہے اور پانی کیسا ہے وہ سبھی چیز اس ویڈیو میں آگے ہم جس رسل سے اور اچھی طرح سے کہہ کرتے ہیں بات کریں گے کہ یہ پانی کہاں کا ہے اور کیسا ہے وہ ایک تو روپے کا نہیں ہے کہ مان لیجئے کہ اگر دس روپے کے بس لیریک بوتل کی پانی پی رہے تو وہ نہیں ہے انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ کی پانی ہے اس کے ادھرے تو آئیے ساتھ لے کر انت تک دیکھئے گا اور چلی سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفنیشن بتاتے ہیں کہ یہ پانی کیسا ہے انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ کا ان کے بعد آپ کو پتا چل پائے گا تو یہ دیکھیں گے یہ انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ کا جو پانی اس کو میں ٹھیک بھی دیا ہوں بھی اور فیلحال یہ دیکھئے میں نل کو تھوڑا سا چالو کر رہا ہوا انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ کی پانی بھی تو بہت شاندار لگ رہا ہے ساتھ یہ بہت بروات کر رہا ہوں یہ دیکھئے اب آئیے یہ پانی ہم نے پھل کر لیا اب دیکھئے ساتھیوں اگر یہ انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ کا پانی ہے تو پینے میں تو بظاہر سی بات ہے کہ اگر بیس روپے کا بیس لیری خرچ کرتے ہیں تو کتنے مزیدار سے اس پانی کو اور دکھا کر کے پیتے ہیں حالانکہ اگر یہ دو سو انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ کی پانی ہے تو ان کو بھی مجھے دکھا کر کے پینا چاہیے تھا لیکن ان کو لوگ پیتے کتنا ہے ان پیسوں سے اور کتنا بروادی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں سب سے پہلے آپ ان کا ڈیفنیشن جانیے کہ یہ انتیس ہزار دو سو پیٹالیس روپے کا پانی جو ہم نے خریدہ کیسے آپ کو بتاتے چلوں کہ ستروں کے مطابق مانا جاتا ہے کہ بیہار سرکار میں ہر گھر نلجل یوجنا کی یوجنا جو پاس کی تھی انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ روپے اس میں خرچ کی ہیں لگ بھا اپروپس جو مانا جاتا ہے اس کی جو شروعات کی تھی ساتھیوں دوہزار انیس میں شروعات کیا گیا تھا سولہ اگست دوہزار انیس کو اس کی شروعات ہوئی تھا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اگر انتیس ہزار دو سو پیٹالیس کروڑ کا یہ پانی اور اس کو لوگ نہ پیئے کتنا نقصان ہے سرکار اور لوگ پیئے بھی تو کیسے پیئیں گے یہ بھی جاننے والی اور سمجھنے والی بات ہے میں ایک اداہرن لے رہا ہوں اپنے کپڑا کا زیادہ تر میں وائٹ کپڑا استعمال کرتا ہوں اور ان سے ہم نے وہ کپڑا کو دھولا تھا وہ کپڑا میں نے خریدا تھا عید کے موقع پر آپ کو پتا ہوگا کہ عید کے موقع پر اگر کوئی کپڑا خریدتے ہیں تو وہ بہت سندر اور اچھا اور مہنگا کپڑا خریدا جاتا ہے کیونکہ وہ سالوں کا اقتہوار ہوتا ہے اور وہ خریدنے کے بعد میں خوشت دکھا اسی پانی کے اندر دھولا تھا حالانکہ کہا جاتا ہے یہ مینرل وارٹر سے بھی بہت ہی اچھی اور قیمتی پانی ہے ہے نا جب قیمتی پانی ہے اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اگر میں وہی جگہ بیس روپے کا بسریری یا پھر کوئی بھی وارٹر جس طرح سپلائر سے ملتا ہے اس سے میں دھول لیتا تو وہ ہمارا کپڑا برواد نہیں ہے آج وہ جو کپڑا ہے وہ پہننے کے لائک نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے اب خود دیکھ سکتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پانی اگر آپ کے ہے تو کیا پینے کے لائک ہے دیکھئے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو میں آگے بھی ویڈیو کور کروں گا اور دکھاؤں گا کہ کتنے گاؤں کے لوگ یا پھر شہر میں بھی اس یوجنا کا لاب دیا جا رہا ہے حالانکہ بہت سارے وارٹروں میں پہنچا بھی ہے پانی بہت ساری جگہ چل رہا ہے ہر جگہ چل رہا ہے ایسا نہیں کہ نہیں چل رہا چل رہا ہے سویدہ بھی اچھی دے رہا ہے لیکن پانی کو صحیح دینے میں کیا جا رہا ہے اب مان لیجیے یہاں پر جب ہم آتے ہیں اور اس کو پھونتے ہیں کہ لوگ کیا چکتے ہیں تو یہ پینے کے لائک نہیں ہے میں 29,245 کروڑ تر دو دو بوتل یہ کو میں ابھی برواز کر رہا ہوں اس طرح یہ دیکھئے ایسے برواز ہوئے ہیں یہ یوجنا کا فائدہ کیا ہوا نا مان لیجیے اسی طرح برواز ہی ہوتا ہے اس سے یا تو کوئی بائک دھولتے ہیں یا سائکل دھولتے ہیں اگر آپ گاؤد دہات میں آئیں گے اس سے گھائے کیا کرتے ہیں اس کو دھولا جاتا ہے بھینس کو دھولا جاتا ہے یہی سب ہوتا اور وہ تاک کچھ نہیں اس پانی سے اب میرے ساتھ کوئی چھوٹے بچچے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پانی پیتا ہے آئین دکھاتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹا سا بچچہ ہے تمہارے یہاں لگا ہوا ہے اس سے پیتا ہے پانی ہے اس سے سائکل ہی دھولا جاتا ہے حالانکہ پانی پیتا کوئی نہیں اب افسوس سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 39245 کروہ روپے اگر آپ صحیح سے خرچ کر دیں ادھیکاریوں پر تو کتنا مزہ آئے گا اور پانی پینے میں کتنی سنگوہائٹ ہیں لوگوں کو کیا آپ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہاں بھی اس طرح پانی چل نہیں ہے یا آپ کے یہاں ساف ستھائی پانی چل نہیں ہے چلیں ساتھ لیں پینجنٹے ہیں نیکش ویڈیو میں تھوڑی سی ہماری طویس سہی نہیں تھی جس کے وجہ اس میں گھر پر تھا اور میں بنانا بہت بھی اہم اور ضروری سمجھا اس لیے سمجھا کیونکہ تھوڑا سا آپ بھی دیکھیں یہ پانی کا کیا حال ہے ہماری طور پر تھا